موسیقی یعنی یہ کہ اس میں یوں لگتا ہے عظم الطلاق کی جو آیت شریفہ ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ تھوڑی سے تنبی ہے کیونکہ رجوع کرنے پر مغفرت کا وعدہ ہے طلاق کو آرہ فرمایا کہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو اب انسان نے ارادہ کیا طلاق کا اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے تو اب اس ارشاد کے معنی کیا ہے یعنی سمیون علیم کے صفت ارشاد فرمانے کا مطلب کیا ہے یہ اگر اس پر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے طلاق پر تنبی ہے جب تم نے ارادہ کر ہی لیا تو ٹھیک ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمِ اللہ سننے والا بھی ہے اللہ جاننے والا بھی ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں دلوں کی بات جانتا ہے تو اب یعنی طلاق سے روکا نہیں گیا ٹھیک ہے دے دو رجوع کرنے پر انام تھا طلاق کے معلومے میں دے دو مگر یہ کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ سنتا جانتا ہے شاید سمیون علیم کے ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظلمن کے بات واقع ہو رہی ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ظلم کر کے طلاق دے رہے ہو یعنی یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہاں سمیون علیم کے وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کے مرضی ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تعلق جوڑا رہے لیکن اگر یہ ٹوٹ رہا ہے تو اللہ سنتا جانتا یعنی تم جس ارادے کے تحت اس تعلق کو توڑ رہے ہو اللہ کے علم میں یہ بات ہے مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیو کو اس لئے طلاق دے رہا ہوں دل میں ہے اس کے دنیا کے سامنے تو وہ اسے بدنام کرتا ہے دل میں کہتا ہے کہ اگر میں نے فلان سے شادی کر لی تو اس کا مال میرا ہوگا اس کے جاداد میری ہوگی اس کے والدین میری مٹھی میں ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو جو لالج اس کے ذہن میں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے یعنی تعلق کو توڑا بھی لالج کی وجہ سے اور دوسرا تعلق جو جو جوڑنا ہے کہا رہا تھا ہے وہ بھی لالج کی وجہ سے ہے تو اس معنی میں اللہ سنتا بھی ہے اللہ جانتا بھی ہے یا یہ کہ اگر واقعی تم طلاق دینے میں صحیح ہو یہ بات بھی اللہ کے علم میں ہے تو دونوں ہی باتیں آگئی یعنی اگر تمہارا ذہن میں لالج ہے تو بھی اور اگر واقعی تم اپنی بات میں پکے ہو دے رہے ہو طلاق کسی وجہ سے اور وہ دینا بھی ناگذیر ہے تو اللہ کے یہ بھی علم میں ہے یعنی جو کچھ عزائم اس طلاق کے پیچھے پوشیدہ ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں تو طلاق دیتے ہوئے بہت احتیاط کرنا ضروری ہے اور ہزار بار سوچ کر یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ واقعی میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں اس میں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق دینے والا ٹھیک ہو اور طلاق لینے والی غلط ہو یا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ طلاق لینے والی صحیح ہو اور دینے والا غلط ہو ایسا بھی نہیں ہے اسی لئے غالبا فرمایا گیا اگر طلاق ارادہ کر لو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے یعنی اس طلاق کے پیچھے جو عزائم پوشیدہ ہیں یا جو مظالم پوشیدہ ہیں وہ سب اس کے علم میں ہیں اب خواتین کے لئے عورتوں کے لئے بھی انہیں طلاق لینے کے بعد کچھ قواعدہ ضوابط ہوتے ہیں معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی طلاق ہوئی یہ گئی انہوں نے نکا پڑھوا لیا یعنی ہر صورت میں ایسا نہیں ہے کچھ صورتیں ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوں اور ہیں بھی لیکن باہر صورت ایسا نہیں ہے اور عام طور پر ہوتا تو یہی ہے کہ اگر کسی نے یک بار کی تین بار طلاق دے دی تو طلاق تو ہو گئی لیکن اس نے اپنے رجوع کا سارے رستے بن کر دی ہے اسی لئے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا گیا کہ ایک طلاق دے دو اس کے بعد چھوڑ دو اور اس درمیان میں جو ہے وہ پھر اگر رجعی ہے معاملہ تو رجوع کر لو یا جو بھی صورت پیش آئے تین کے بعد معاملات نہیں بنتے ہیں اس کے تفصیل طلاق کے مسائل کے در تفصیل ہے وہ فقہ کے ایک بہت مشہور کتاب ہے بہار شریعت اس میں دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کتاب فتاوہ جو علماء اسلام کے مرتب کردہ فتاوہ ہیں ان کا خلاصہ ہے وہ کتاب تو اس کتاب کی مدد سے ہم طلاق کے معاملات تک پہنچ سکتے ہیں اور بہت اچھی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص شادی کر رہا ہے اسے کم سے کم طلاق کے مسائل کا پورا علم اس لیے ہونا چاہیے کہ پھر اسے بعد میں کسی کی ضرورت نہ پڑے اب ہوتا کیا ہے کہ طلاق کے معاملات میں عام طور پر ایسی الجھنے آ جاتی ہیں جن کے لیے پھر کلکہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات اگر مبالغہ نہ ہو تو مفتی حضرات خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ وہ کس سے مشورہ کر کے مسئلے کا حل نکال لیتے ہوں یا خود سے ان کے نظر اتنی کتابوں پہ ہو فوری طور پر مسئلے کا ذہن میں آنا باز اوقات ممکن نہیں ہوتا اور باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ نفس مسئلہ پر نظر تو ہوتی ہے لیکن وہ فوری طور پر ذہن میں آ نہیں پاتا تو اگر یہ ہو کہ جس کے شادی ہو رہی ہے تو شادی تو ہو گئی چلی ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھ لے کہ کن باتوں سے ایلہ ہوتا ہے کن باتوں سے ظہار ہوتا ہے اور کن باتوں سے طلاق ہوتا ہے اور کن باتوں سے کس قسم کی طلاق واقع ہوتی ہے تو میرے خیال مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے موسیقی